دوستو کہ آپ بھی ہاردک پانڈیا کو ایک اچھا گفتان مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا عمران ملک کے خطرناک گینبازی کی دیوانی ہوئی حیدرباد کی ٹیم کی مالک کافیا مرن اور کہڑا لی عمران ملک کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جسے سن کر انہوں نے واقعی میں سبھی کا دل ہی جیت لیا ہے آخر کافیا مرن نے عمران ملک کے بارے میں کیا بڑا خلاصہ کیا ہے یہ سب تو ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھونیشور کمار اور عمران ملک میں سے کون ہے شاندار گینباز اپنی رائے نیچے دیئے گا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اس مقابلے میں بھارتیہ ٹیم پہلے بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر اتری تھی کیونکہ بھارتیہ ٹیم کے کپتان ہاردک پانڈیا نے ٹوس جیت کر بلے بازی کرنے کا فیصلے کو صحیح سمجھا تھا اس کے بعد بھارتیہ ٹیم کی طرف سے اپنر بلے باز سنجو سیمسن اور اشان کشن اوپننگ کرنے کے لیے آئے اشان کشن تو اس مقابلے میں سستے میں آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد سنجو سیمسن نے دیپک ہڈا کے ساتھ مل کر تابر توڑ بلے بازی کی اور 176 رنوں کی ورلڈ ریکارڈ ساجہ داری کر ڈالی پھر مقابلے میں دیپک ہڈا نے تو اپنا شاندار شتک بھی پورا کر لیا تھا دیپک ہڈا نے اس مقابلے میں 60 گیندوں پر 105 رنوں کی تابر توڑ پاری کھیلی تو وہیں سنجو سیمسن نے بھی 42 گیندوں پر 77 رن بنائے لیکن ان دونوں کے بعد بھارتیہ ٹیم کے کوئی بلے باز ٹکر بلے بازی نہیں کر پائے اور ایک کے بعد ایک کر کے آؤٹ ہوتے رہے انت میں ہارتک پانڈیا نے شاندار 13 رنوں کی پاری کھیل کر بھارتیہ ٹیم کے سکور کو تھوڑی سی رفتار دی سنجو سیمسن اور ہڈا کی شاندار پاری کی بدولت بھارتیہ ٹیم نے اس مقابلے میں 20 اوور میں 7 وگٹ کے نقصان پر 225 رن بنائے لیے اور آئر لینڈ کی ٹیم کے سامنے 226 رنوں کا وشاہ لکشہ رکھا جواب میں بلے بازی کرنے کے لیے آئر لینڈ کی ٹیم پردرشن شروعات میں تو لا جواب دکھا رہی تھی کیونکہ ان کی ٹیم نے 5 اوور میں ہی 70 رن جوڑ لیے تھے وہ بھی بینا کوئی وگٹ کے نقصان پر لیکن اس کے بعد ان کی ٹیم کے وگٹ گرنے شروع ہو گئے مقابلے کے لیے بھارتی ٹیم کو اندی موور میں 17 رنوں کی رکشہ کرنے کی ضرورت تھی بھارت کی ٹیم نے گیندبازی کمان عمران ملک کے ہاتھوں میں دے دی عمران ملک نے آئر لینڈ کی ٹیم سے یہ رن بننے نہیں دی عمران ملک نے بہت ہی شاندار گیندبازی کی اس سے پہلے بھی انہوں نے ایسی ہی گیندبازی کی تھی عمران ملک کی شاندار گیندبازی کو دیکھ کر ان کی آئی پیل کی ٹیم یعنی کی سنرائزرز ہیدراباد کی مالک کافیا مرن بھی کافی خوش ہیں انہوں نے عمران کی شاندار گیندبازی پر بڑا بیان جاری کرتے ہوئے کہایا کہ میں جانتی ہی تھی کہ ایک دن عمران ملک انتراشتی کرکٹ میں بھی آئی پیل جیسے ہی پردرشن کریں گے آج انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ کیوں ہیدراباد کی ٹیم ان کو بار بار اپنی ٹیم میں ریٹین کرتی ہے اور کیوں یہ آئی پیل میں اتنا مہت پونڈ گیندباز ہے عمران ملک اب بھارتیہ ٹیم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پلینگ 11 میں شامل ہونے والے ہیں دوستو یہ تھا کافیا مرن کا عمران ملک کی شاندار گیندبازی پر بڑا بیان ان کا ماننا تو یہ ہے کہ اب عمران ملک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھارتیہ ٹیم کی پلینگ 11 کا حصہ بن چکے ہیں دوستو ویسے آپ کو اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے نیچے دیے گے کمنٹ ڈاکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنے